بہن اور بھائی میں کرتے ہوں آپ سے حیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے میرے پیارے بہن بھائیوں کو مل جائے اگر کوئی پریشانی کوئی دکھ تکریف کوئی ایسی مسئبت ہے جو آپ کسی سے کہنے سکتے ہیں کسی سے بات نہیں کر سکتے ہیں اپنے دل کا حال کسی سے کہنے سکتے ہیں اپنی استحان سے بات کر سکتے ہیں ہزاروں لوگ ہیں جو ہم سے مدد حاصل کر رہے ہیں جو ہم سے بات کرتے ہیں اپنے دل کی اپنے پیاروں سے ملنے کی بات کرتے ہیں کیونکہ میرے نزدیک آپ سے محبت جو ہے سب سے بڑا دنیا میں کوئی ایسا رشتہ ایسا عمل نہیں ہے کہ اتنا موت بھرو تو اکس دفعہ میں وظیفے وغیرہ جو ان سے ہیں آپ سے محبت کیلئے زیادہ اس لئے رکھتی ہوں کہ آپ کو بتانے کیلئے محبت پیدا کریں بجائیں نفسا نفسی کے دور سے ہٹ کر اور سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی کسی کا برا نہ چاہیں کبھی کسی سے گناہ کی بات نہ کریں اور ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنتے رہیں پڑھتے رہیں تاکہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ ہی کا فائدہ ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے والا جو ہے وہ ویسے بہت موتور ہوتا ہے ولیوں میں اس وشمار ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے رکھا اللہ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک قوہ جو اپنی بچپن سے اڑنا شروع کرے جہاں تک کہ وہ بڑا ہو کر بڑھ جائے سبحان اللہ تو میرے پیارے بہن اور بھائیو رزق حلال روزہ بھی قبول ہوتا ہے رزق حرام تو حرام لکمے کی تو ایک لکمہ ایک ذرہ چالے ذہن اس کی دعا قبول نہیں ہوتے تو بس صفحہ تو اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیں اگر آپ بہت زیادہ مطلب کے چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی پریشانییں ختم کرے دکھ تکلیفیں ختم کرے یا آپ کی دکھ تکلیفیں ختم ہو جائیں اللہ کے ذکر سے اللہ کے کلام سے عمل سے تو دوسروں کی مدد دوسروں کی دکھ تکلیفیں ختم کرنا شروع کر دیں اور بخد ہونا شروع ہو جائیں ٹھیک ہے تو آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت زیادہ آپ کی حاجت روائی کا وظیفہ آپ کو کتنی بھی پریشانی ہے کتنی بھی تنگی ہے دکھ ہے تکلیف ہے کوئی ایسا ایسا مسئلہ ہے جو کسی سے کہنی سکتے جو کسی سے بات نہیں کر سکتے تو یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ جتنی بڑی حاجت جتنا بڑا مسئلہ ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا آج میں وظیفہ سورہ کوسر کا آپ کو بتاؤں گی لیکن طریقہ غوش سے سنیں وقت فجر عشاء مغرب تحجد کپڑے پا پاوزو گوشت نہ کھایا خوشبو کا استعمال اگربتی کا استعمال بہت مرتبر بہت آگے تک لے کے جاتا ہے یہ وظیفہ نمبر تین ایک بات یاد رکھیں تصور قائم کر کے وظیفہ کریں جس مقصد کے لئے آپ یہ وظیفہ کریں ہیں وظیفے میں اللہ سے دعا کریں اور تصور اتنا مضبوط ہو کیسے لگے جیسے سامنے والا آپ کے بات سن رہا ہے یعنی اللہ پاکہ آپ کے بالکل پاس ہے ٹھیک ہے یہ وظیفہ ایسے کر رہا ہے سورہ کاؤسر تصویح آپ کے پاس دانوالی ہو بٹن والی نہ ہو تصویح دانوالی ہو آپ نے پتہ کیا کرنا ہے سورہ کاؤسر کو جب پڑھ رہے ہونا ہے تو آپ کے اندر اتنا سکون ہو کہ جب آپ تصویح پڑھ رہے ہوں تو آپ کی نظر اس تصویح سے نہ ہٹے آپ کی نظر اس تصویح سے نہیں ہٹنی چاہیے اور آپ نے پتہ کیا کرنا ہے جب تصویح آپ پوری کر لیں تصویح کو دونوں ہاتھوں میں لیں دونوں ہاتھوں میں لیں اور اس تصویح اسے ہاتھوں میں لے کے دعا کریں کہ یا اللہ پاک اس تصویح جو میں نے ذکر و ذکرات کیا اس تصویح پر آپ کا نام لیا یا اللہ پاک میری دعا ہے کہ ہمیشہ میں آپ کا ذکر کروں اور جو میری خواہش میرے دل میں ہے جس کا میں نے تصور باندھا اس کو قبول کریں اس کو پورا کریں اس کے بعد آپ نے وہ تصویح اپنے چہرے کے اوپر اپنے ماتھے پر آپ نے لگانی ہے ٹھیک ہے اپنے ہاتھ دونوں تصویح ہاتھوں میں رکھ کے تو اپنے چہرے پر لگا دیں تصویح سمیت سجدے میں چلے جائیں دو سیکنڈ آپ تصویح ماتھے پر لگائیں اور سجدے میں چلے جائیں جس مقصد کے لئے آپ نے تصور باندھا تھا وہ مقصد کو یاد کریں اور اللہ اللہ کا ذکر کریں تصویح ایک سورہ کوسر کی تصویح ایک دفعی کرنی ہے اولا فدرو شیف کے ساتھ پھر آپ نے سجدے میں جا کے تصور جو باندھا تھا جس مقصد کے لئے آپ نے وہ عمل کیا تھا بس اس کو ذہن میں رکھیں اور دعا کے قبول ہونے کی جو ہے امید رکھیں تو کل کامل رکھ کے دعا کریں صبح رات کو دعا کریں صبح آپ کا مسئلہ حل فجر میں دعا کریں شام تک آپ کا مسئلہ حل الحمدللہ اللہ کے کلام کی قسم میں دیتے ہیں آپ یہ وظیفہ ضرور دیجئے گا لیکن تصور بہت مضبوطی سے رکھیں کسی کو کوئی بیماری بھی ہے نا اس کو نکالنے کے لئے یہ عمل کریں رزق کی تنگی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے یہ عمل کریں اسی پیارے کو پکارنے کے لئے مسخر کرنے کے لئے عمل کریں آپ کے سامنے وہ حقیقت بن کے نہ کھڑا ہو گئے تو پھر کہیے گا تو کل کامل کر کے یہ وظیفہ کریں ایک دن کا وظیفہ ہے رمضان کی آمد آمد ہے رمضان میں یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ کبھی نامیل ہی ہونے لیں اسے کے ساتھ اپنا خیال دکھئے گا اور اگر کوئی پریشانی کوئی مسئلہ